ہیلو ایفریون ایم سرور ملک اور ویو سلام مستے سسری اکال کیسے ہیں آپ لوگ اور حاضر ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اور اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ ان کے چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں ایم سوٹی ایم سوٹی ایم آئید یہ ہمارا سسٹم پولٹیقل ایشوز نیپوتیزم ومن ام پارمنٹ لیک ایک افع ایڈیوکیشن دیمونیتعیزیزیشن نو نحن یہاں توٹپیس میں نمک ہو نہ ہو لیکن ہر اید بھارتی کے خون میں تش کا نمک ضرور ہوتا ہے واہ کبڑے اور کارٹو کارت کی باتیں یہاں سوچ برینڈید ہوتی ہے نل میں پانی بھلے تھوڑا لیٹ آئے لیکن چاند میں پانی سب سے پہلے ہمارے چندران ون سیٹیلائیٹ نے ہی دیتیک کیا تھا کیا؟ اسرو سکسیسولی لانچed 104 سیٹیلائٹی it is the largest number of سیٹلائٹی launch'd on a single flight by any space agency in the world اور انڈیا میں کھیل سف کھیل نہیں ہوتا انیجن ہوتا ہے انیجن ہوتا ہے انیجن ہوتا ہے اور ان خیلوں کے مجھر اور بھگوان بھی یہیں ہیں ساتھی، کپٹی، سنوکر، شترنج، لودو اور ساپسیڈی جیسے خیلوں کا جن بھی بھارت میں ہوا ہے بھارت کو اگر پربور تیوہاروں کا تیش کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ جتنے فیسٹیول یہاں منایا جاتے ہیں شاید ہی کسی اور دیش میں منایا جاتے ہوں انہیں اکتا میں اکتا کی جھلک دکھاتے یہ تیوہار دیش کی سنسکرتی کی مہانتا کو اجاگر کرتے ہیں اور انڈیا والوں کی باتوں میں جو بات ہے اسے آپ باتو باتوں میں سمجھنے کی کوشش کرنا اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے then that's your fault کیونکہ بھاشاوں کے ماملے میں بھارت وشو کا سب سے سمردشالی دیش ہے یہاں بائس اوفیشیل لینگیجز کے ساتھ سونا سو سو بھی زیادہ بھاشا ہے بولی جاتے ہیں سونا سو سو بھی زیادہ بھاشا ہے بولی جاتے ہیں اسے میٹی سے یاد آیا کہ شگر وز فسٹ کنزیوند ان انڈیا اور دو ہزار تیرا کے بعد سے انڈیا والڈ کا سب سے بڑا ملک پیڈیوسر پچکا ہے یہ تو تھی شکر اور دود کی بار اور ان دونوں کی بار کیلے ویڈیو پڑی دو بڑت ہے بی فور برد اور دی فور دیت کے بیچ میں یہاں سی فور چائے ہوتا ہے اور والڈ میں سب سے زیادہ ویڈیٹیانز بھی انڈیا میں ہیں انڈیا کیزینز اور یہاں کے مسالوں کی ہیڈیو پڑی دیتی نے دنیا کو چکپٹے پن کا زائکہ دیا ہے کیونکہ یہاں برگر انڈیشن دنیا میں بڑا بہت کی موشن اور بھارت دالوں کا سب سے بڑا اتبادک دیش ہے ہماری باتیں سن کر اب آپ سب کو انڈیا فوڈ کی ویلیو تو سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی لیکن پائی کی ویلیو 3.14159 ہوتی ہے یہ پوری دنیا میں سب سے پہلے اچار بودھیانہ نے کلکولیٹ کیا تھا وہ بھی 6th سنچوری میں اور ورلڈ کی پہلی یونیورسٹی تکشلا 700 بی سی میں انڈیا میں تھی جس میں 10,500 سے زیادہ لوگ ساٹھ سے بھی زیادہ سبجیکس پڑھتے تھے نمبر سسٹم یہ کسی کو پہلے پہلے ہوئے ہیں اور بھی بہت کچھ یہ سب اس دنیا میں سب سے پہلے بھارت نے اجاد کیا آئیوروید ورلڈ کا اولیس سکول آف میڈیسن ہے بھاسکرہ چارے نے سب سے پہلے یہ گڑھنا کی تھی کہ پرتوی سور کی ایک پرکرمہ کرنے میں کتنا سمیہ لگاتی ہے شوشرتہ کو فادر آف سرجری کہا جاتا ہے جنہوں نے اج سے چھپٹیس سو سال پہلے اپنی ٹیم کے ساتھ پلاسٹک سرجری فریکشور اور ایوہن برین سرجری تک کر چکے تھے یہ تو تھی پورانی باتیں آج کی بات کرے تو بھارت کی شکوندلا دیوی نے اس فگر کو اٹھائیس سیکنڈ میں کیلکولیٹ کر کے اور یہ کسہ نہیں کہانی ہے ساری دنیا کو جو سنانی ہے سونی کی چڑیا کہا جانے والا ہمارا دیش سیونٹین سینچوری میں ورلڈ کی سب سے رچس کنٹری ہوا کرتا تھا 1896 سے پہلے انڈیا پورے ورلڈ میں ڈائیمنڈ کا ایک لوتا سورس تھا دنیا کی کچھ سب سے بڑے اوڈیوگ پتی بھی آرتی ہیں اور انڈیا ہے جینا ہے یہ توڑا یہاں سنیما صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے لائف سٹائل ہے کیونکہ اس پلینٹ میں بولیوڈ میں سب سے زیادہ فلم بنائی جاتی ہے اور ورلڈ کے سیکنڈ رچسٹ ایکٹر بھی انڈیا ہے نام تو سنائی ہوگا انڈیا ہے لارجس نمبر آف نیوز چینل انڈی ورلڈ ایک آم بھارتی نیٹفلکس کی ایک پوری سیریز آن این ایبریج تین دن میں دیکھ لیتا ہے جو کی نیٹفلکس کے آکھڑوں کے انوسار سب سے بڑا میں ایک مینا لگا گیا تھا انڈیا سے سستا 4G نیٹورک دنیا کی کسی اور کنٹری کے پاس ہے ہی نہیں ویشو کا سب سے بڑا لوگ تند اور دنیا کا تیسرا سب سے بڑا سینبل ہمارے پاس ہیں چھبیس مائی کو سوزر لینڈ میں سائنس ٹے منایا جاتا ہے ہمارے مسائل من ڈاکٹر اے پی جے عبدال کلام جی کے سممان میں انڈیا ریلوے ورلڈ کا سب سے بڑا ایمپلوئیر جس نے 1.3 ملین سے بھی زیادہ لوگوں کو ایمپلوئیمنٹ دیا ہے بھارت آج چاند تک پہنچ گیا لیکن کچھ بھارتیوں کو سوچالےوں تک پہنچانا مشکل ہو رہا ہے لیکن یہ ناممکن نہیں ہے بگوز انڈیا ہے ورلڈس لارجس یوٹ پاپیلیشن کنسٹرکشن سیویل انجینرنگ آرکیٹیکشن مارشال آرٹ یوگ یہ سب ہماری سبیتہ کی دین ہے زیرو سے لے کر یو ایس بی کو بنانے والا بھی بھارتی ہی تھا ٹائلٹ فلش کی ٹیکنیک اور شیمپو سے لے کر کاربن پیمٹ سے بنی پین کی انک سی شیل سے بنی شرٹ کی بٹن یہ سب کچھ اس دیش کی دین ہے جہاں آہار میں تو کمی ہو سکتی ہے لیکن سنسکاروں میں کمی نہیں ہوتی جہاں تین لاکھ سے زیادہ مسجدیں ہیں جو کسی بھی دوسری مسلم کنٹریز تو کیا اوڑی دنیا میں سب سے زیادہ ہیں جہاں ایک چای بیچنے والا انسان اپنی مہنط اپنی سوچ اپنی کابیلیت سے دیش کی سب سے بڑی شکتی بن سکتا ہے بھارت ماتا سمجھا جاتا ہے ایسے اکھنڈ بھارت کا ناغرک ہونے پر ہمیں گرو ہونا چاہیے اور یہی وہ چیز ہے جو بھارت کو ایک مہان دیش بناتی that's why انڈیا is great nation اور اگر آپ کا دل بھی ان باتوں سے زوروں سے دھڑکنے لگا ہے now i know why انڈیا سے ضرور شیئر کر so guys ویڈیو دیکھیں what a beautiful ویڈیو اور میں اسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس ویڈیو میں اتنا زیادہ knowledge اور information ہوگی تو میں بہت خوش ہوں کہ میں آج اس ویڈیو پر ریاکشن کر رہا ہوں کیونکہ اگر میں ریاکشن نہ کرتا اور جیسے کہ جب technology کی بات کرتے ہیں تو ہم یورپ امریکہ چائنا جپان کی طرف دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیوں گی مگر مجھے خوشی ہوئی کہ چندرائن وان سیٹلائٹ نے چاند پر پانی ڈیٹیکٹ کیا تھا پہلی دفعہ اور وہ انڈیا نے کیا تھا تو آپ لوگوں کو proud فیل کرنا چاہیے کہ یہ آپ لوگوں نے کیا انڈیا نے کیا سپورٹس کی بات کریں تو no doubt انڈیا بہت بڑا کنٹری ہے سپورٹس کے لحاظ سے سپیشلی کرکٹ اس کو لوگ ریلیجن کی طرح مانتے ہیں اگر اس ناچیز سے کوئی غلطی ہو جائے تو پلیز ماف کر دینا ویسے میرے پانچ فیوریٹ ہیں کپل دیو سیچن ایم ایس دونی ویرات اور روچ شرما کپل دیو میں انڈیا بہت زبردست ہے تین جیا چار شاید ورلڈ کپ انڈیا جیت چکا ہے پہلے اور شترنج کی بات کریں شترنج لڈو اور سنوکر یہ انڈیا کی اجازات ہیں تو ان چیزوں کا ہمیں نہیں پتاتا اگر بات کریں ویجیٹیرینز کی تو no doubt انڈیا میں سب سے زیادہ ویجیٹیرینز ہیں اور آج کال ویسے بھی ٹرینڈ ہے اگر آپ کسی سے پوچھیں تو وہ یہی کہے گا یا تو وہ ویجیٹیرین ہے یا ویگن ہے مگر میرے لیے زیادہ شاکنگ یہ تھا کہ دنیا میں سب سے پہلے شوگر انڈیا نے کنزیوم کی اور دنیا کا سب سے بڑا مل کا پرڈیوسر جو ہے پرڈیوس کرنے والا کنٹری وہ انڈیا ہے اور سیونٹین سینچری میں انڈیا دنیا کا سب سے امیر ترین ملک تھا اور انڈیا کا جی ڈی پی پوری دنیا کے جی ڈی بی سے زیادہ تھا تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو ان چیزوں پر ٹراؤڈ فیل کرنا چاہیے اور میں نے پہلے بھی کہا تھا اس ویڈیو میں بہت زیادہ انفرمیشن ہے سبھی کے لیے میرے لیے بھی لینگویجز کی بات کریں تو انڈیا میں سولہ افیشل لینگویجز کے ساتھ سالہ سو ویسے زبانے بولی جاتی ہیں تو میں تو حیران ہے گیا تھا کہ اتنی زیادہ لینگویجز تو پورے یورپ میں نہیں بولی جاتی ہوں گی جو کہ صرف انڈیا میں بولی جاتی ہیں فیسٹیبلز کی بات کریں تو انڈیا میں دنیا میں سب سے زیادہ فیسٹیبل منہ جاتے ہیں مساجد انڈیا میں تین لاکھ سے زیادہ ہیں اور انڈین کوزین کی بات کریں تو نوڈ آٹ انڈین کوزین ہے جو پوری دنیا میں بہت فیمس ہے اور سپائس سپائسز ہیں جو انڈین کیونکہ کسی بھی کنٹری میں اور نرسز پورے یورپ میں اور امریکہ کسی بھی کنٹری میں چلے جائے فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ آپ کو انڈین ڈاکٹرز اور نرسز ملیں گی ادھر سٹاف میں تو یہ بہت بڑی اچیمنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے جس طرح کے یو ایس بی اور سرجری سکھ سینچری میں اور دنیا کی پہلی یونیورسٹری جو تین تھازن سے زیادہ سٹوڈنٹ تھے ادھر تو یہ بہت ہی زبردست ویڈیو تھی قسم سے میں تو بہت ساری چیزیں بھول گیا ہوں کہ کن پر بات کرنی ہے کن پر نہیں کرنی کیونکہ مجھے یہ ویڈیو دوبارہ دیکھنی پڑے گی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ